بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ کھرین سے ہوں گے دوستو میرا نام ہے کیسر علی اور میں آپ کو اپنے چینل میسٹر کمپیوٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دباہ دے بائی لائکن کو تاکہ ہماری آنے میں لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے دوستو آج کی جو ویڈیو ہیں وہ ہیں پیونیر کارڈ کے مطلق آپ اپنا پیونیر کا کارڈ کیسے مگا سکتے ہیں جس سے ہم اپنے ویسٹر یونیر سے رقم مگو kroppe سکتے ہیں رقم مند کے باہر سے رقم مگو kroppe ہوں ہم اپنی یوٹیوب کی رقم مگو kroppe سکتے ہیں اپنے ویب شیل کی رقم مگو Broанию آپ اپنے بلاغر کی رقم مگو kroppe سکتے ہیں ٹھیک ہم نے اگر کوئی ایل گیا ہیں اپنا اپنا کھر کسا اپنا نکھی ہوئے ہیں وہاں سے ہمیں earning ہو رہی ہے تو ہم وہاں سے پیسے مگا سکتے ہیں اگر کوئی اور ہم آن لین earning کا کام کر رہے ہیں تو ہم وہاں سے پیسے مگا سکتے ہیں یونین ویسٹر کے حضرت دوستو آج ہم اسی کی بھیارے سلسلے بات کریں کہ ہم پیورنیر کا کاٹ کیسے مگا سکتے ہیں پیورنیر اور پی اپال دو چیزے علگ علگ ہیں تو ہم آج پیورنیر کا کاٹ کیسے مگایں گے اس کا جو فائم ہے وہاں کیسے پھل کریں گے ٹھیک ہے یہ بلکل فری ہے یہ آنے میں بلکل فری ملتا ہے آپ کو تو اس کے آنے میں کوئی چالز نہیں ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے اور کیسے بنتا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف گوگل میں آپ نے دکھنا ہے پیونیر یہیں دکھئی ہے نیچے آگیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر کلک کرنا ہے سب سے پہلے پیونیر انٹرنیشنل مینی ترانسپر کوئی سویس آپ لو کسٹ ہاں سویس آپ کے آنے میں ترداد اس کے بعد دوستو آپ نے کہہ کرنا ہے کہ یہاں پر آ کر ان کے ویب سائٹ پر یہاں پر سائن اپ کر دیجیے پیسے چاہیے تو کچھ لوگ میں بیسے بھی یہ شوفی طرح مغالد ہیں تو ہمیں انڈیویجویل کا فارم فول کرنا ہے ہم نے یہاں بر اپنا فول نیم دیرنا ہے نیچے لاس نیم نیچے ایمیل رس دیجئے اس کے بر اپنا فول کرنا ہےی جو طرح ایمیل رس دیجئے ہیں نیمیل رس دیجئے ہیں یہاں بر اپنا فول جو اپنا دیتنا ہوئے ہیں اپنا اپنا ایک امیل رس دیجئے ہیں جو آپ کی بختیں ہیں آپ نے وہی دینی جو آپ کے آئیڈے کار، انٹرنیشنل کار، ایڈنٹی کار یا ممدے کے اشتناحٹی کار پر ہیں وہی آپ دینی ہیں یہاں سے نیکس کریں کیجئے موسیقی ہم میں دوستوں سے اپنے کنٹیکٹ دیل دوسر ہم رہا تو اپنا جو کنٹری وہ سٹیں کیجئے میرا کنٹری پاکستانی میں ہی پاکستان ہی رہن ہوں گا یہاں پر ہم ڈالے گئے اپنا اڈریس تو اڈریس کی بات میں دوست آپ سے کھنا چاہتا ہے اڈریس آپ نے زیادہ سے زیادہ آپ نے صرف تیس لفظ لکھنے ہے تیس کریکٹر کا ایک لائن ہونا چاہیے اگر تیس کریکٹر سے اوپر چلا گیا آپ کا لائن تو وہ اس سے آگے آپ کی جو فاہم ہے وہ آگے نہیں جائے گا تیس کریکٹر سے آپ نے اگر یہاں میں تو یہاں پر پاس ہی لکھتا ہوں ٹھیک ہے اوچھ آگے میں رکھتا ہوں یہاں پر اپنا سیٹر سیکٹر کریجئے زیپ پوشٹل کوڈ وہاں پوشٹل کوڈ وہاں کہ آپ کے شہر کا جو پوشٹل اڈریس ہے یا آپ ڈاکھاں سے بتا کر سکتے ہیں کہ ہمارے پوشٹل کوڈ کیا ہے کیونکہ ڈاکھاں کے ذریعے آپ کی پوشٹل کوڈ آتی ہیں آپ کے پہلے کو خاتم کر رہتے تھے تو وہ ڈاکھاں کے ذریعے آتی ہیں آپ جہاں پر اپنا پوشٹل کوڈ جمع کر رہتے ہیں تو وہاں سے جا کر آپ اپنا پوشٹل کوڈ آپ ملوم کر سکتے ہیں میرا تو چونٹ پوشٹل ہے یہاں پر آپ نے اپنا نمبر دینا ہے جو آپ کے پاس چل رہا ہوں سیکیورٹی ڈیٹیل یہاں پر پاسورٹ دیجئے یہاں پر بھی پاسورٹ دیجئے پاسورٹ دیجئے یہاں پر پاسورٹ دیجئے یہاں پر سیکیورٹی پاسورٹ دیجئے آپ سے کچھ پاسکتے ہیں یہاں پر بھی پاسورٹ دیجئے آپ کے والد کی بس دی جنب دن کونسا ہے آپ کے والد کس دن پیدا ہوئے تھے ٹھیک ہے what is the name of your first school آپ کے پہلا سکول کونسا تھا what is your major drug college آپ کے پہلا کونسا تھا اچھا خالج بڑھا ہے یہ آپ نےfions name up yore grand father your father's daddada میں یہاں پہ کچھ بھی ڈال دیتا ہوں پاکستان national ڈی نمبر جو آپ کا national ڈی نمبر ہے وہ ہی آپ نے دینینا ہے اور یہاں پہ ڈیش کچھ نیویا لیگانا اس کے آگے جی نیکسٹ کیجئے اس کے بعد یہاں پر آخری ملحنہ آپ کے پاس یہ اپنے دھیان سے پروک کرنا ہے پیچھے ملحنہ بھی کیونکہ جو آپ نے اپنے اڈریس دینا اسی اڈریس پر آپ کا کارڈ آئے گا یہاں پر بینک اکاونٹ ٹائم پرسنل کیونکہ ہم نے پیچھے کمپنی نہیں لکھا وہ انڈیویجی لکھیں گے پرسنل مطلب کے کمپنی ہماری ہے نہیں کوئی بھی یہاں پر کنٹری سیلیکٹ کریں گے پاکستان یہاں پر ہم کرنسی سیلیکٹ کریں گے پیکی آر میں یہاں پر چیکر فار بینک اکاونٹ ریسیشن گایڈ یہاں پر ہم نے بینک کا نام لکھیں گے جیسے میرا بینک مسلم کمرشل بینک یہاں پر اکاونٹ نیم لکھیں گے اسے مرأسی بکیڈ یہاں پر دوستوں نے کہا کئی کہ اپنا آئی بین نمبر کافی دوستوں ثq governance کو آپ نے اپنا پوچھے کس سیلیکٹ کس پلا ان همt آئی بین نمبر پہہلے کچھ پاکستان جو پہلے بنایا جھولوں میں جیسے تک نہیں بنائے کچھ یہاں پتہ نہیں کہ آئی بین نمبر کیا ہے وہاں تو دے ہی واپنے اکاونٹ nee ابان کیا ہے اور بہت باپن صرف یا ایک آئی بین نمبر کرسکتے ہیں لوایا ہے تو آپ اس بینک میں جائے اس بینک سے اکاؤنڈ آرڈر سے کہیں جو جس نے آپ کا کاؤنڈ بنایا ہے کہ بھائی مجھے سر مجھے میرے جو میرا کاؤنڈ ہے اس کا اکاؤنڈ انٹرنیشنل بینک نمبر چاہیے آئی بین کا نمبر ہوتا ہے مطلب ہے انٹرنیشنل بینک تو وہ اگر پوچھیں گے آپ سے کہ بھائی آپ کو آئی بین نمبر کیوں چاہیے تو آپ نے مطلب ہے کہ بھائی میں ایسر میں یوٹی پکاپ کرتا ہوں یا بلوگ ہے تو میں نے وہاں سے پیسے نہیں ہوتے تو مجھے تلیسی مشکل ہوتی ہے تو میں نے اس لئے یہ کارڈ مگوانا ہے پیونیر کا تو مجھے وہاں پر استعمال کرنا ہے تو وہ سیمپلی آپ کو دے دیں کہ زیادہ مشکل نہیں ہے تو یہ چوبیس نمبر کا ہوتا ہے آئی بین نمبر ٹھیک ہے تو وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے سبیٹ کر کے یہاں پر اگری اگری اس کے بعد یہاں پر کتنا سبیٹ نمبر کا کوار پھوٹا ہے ہاں پھوٹا ہے پھوٹا ہے مجھے چیز میں گئے مجھے چیز میں групا ہے فرگا۔ بیٹ prevents ملی پر اکنی اپنے ایمیل ایڈرس جو آپ نے پہلے لگایا ہے اس کو اپنے دھیان میں رکھنا ہے اپنا پاسور دھیان سے چوز کرنا ہے اس کو اپنے لکھ لینا ہے یاد رکھنا ہے آپ نے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا پیونیر کا کونٹ جو ہے وہ بلکل تیار ہے بہنا ہوئے مجھے دو میسج آئے ہوئے ہیں یہ میں نے ابھی تک کھولے لیے دیکھئے ہیں تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جیسے میں نے بتایا آپ نے سب سے زیادہ مسئلہ دوستو محامل پڑھتا ہے آئی بین نمبر پہ کیونکہ آئی بین نمبر پہ پتہ ہی نہیں ہے آئی بین نمبر ہے کہ چیز کیا بلا ہے تو آپ اپنے بینگ میں جائیں اپنے مینجر سے کہیں کہ بھائی مجھے سر مجھے یہ آئی بین نمبر چاہیے وہ آپ کو دے دیں کہ ایک سوال بوچھیں کہ کس نہیں چاہیے اس سوال ہے اور اس کے لیے یعینجر سے کھل جائے گا آپ اپنے امن بے жائیے ابن کو اپلٹ کیے اس کے لیے اپنے امن میں آجاوں گے تو آپپنا یوزر نیم ہے وہ یوزر نیم آپ کا اپنا امن servant کا امن امن اس حال commun honestly یہاں سے آپ بیلنس اپنا دیکھ سکتے ہیں یورو میں لکھنا ہے جی بی بی رکھنا ہے یو ایس بی رکھنا ہے وہ جتنا بھی ہے وہ آپ کے یہاں پر آئے گا اور دوست انشاء اللہ جیسے میرا کار آتا ہے تو میں آپ کو انشاء اللہ کار دکھاؤں گا آپ کے سامنے اوپن کروں گا اور اسے ایکٹیو کرنا ہے وہ بھی انشاء اللہ آپ کو بتاؤں گا کہ اسے ایکٹیو کرنا ہے اور اس میں ہم اپنے پاکستانی پیسے کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں بتاؤں گا تو دوستوں امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسان دے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسان دے گا تو پلیس میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور دوستوں اگلی ویڈیو تو اگلی اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ